عبداللہ ابن عباس کی زندگی میں کئی واقعات ایسے بخاری مسلم میں رپورٹڈ ہے کہ وہ پوری زندگی آل امیہ کے مخالف رہے سب سے بڑی مخالفت جو آپ لوگ سن نہیں سکتے ہم جب یہ جنگ جمل صفی نیروان کے بردیسیں بیان کرتے ہیں آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ سے مراد جو آپ تھوڑے سے بچ گئے ہیں وہ تو ختم ہوگے سارے علمی کتابی ہو چکے اور ابن عباس وہ حدیثیں سنوایا کرتے تھے یہ کہتے ہیں چھپاؤ وہ کہتے تھے سنو حضرت علی بن عبداللہ بن عباس جو عبداللہ بن عباس کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہوا تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے ایک تابی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے اپنے بیٹے علی بن عبداللہ کو میرے ساتھ بھیجا اور ہم دونوں سے کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور ان سے ان کی حدیث سنو جس حدیث کو بیان کرنے پہ سعودی حکومت پر بندی لگا دے گی اور پاکستان کے اہل حدیث علماء آپ پہ رافضی ہونے کا فتوہ لگائیں گے یہ بریکٹس میں وہ کہتے ہیں ہم گئے تو حضرت ابو سعید خدری اپنی باغ میں کام کر رہے تھے ہمیں جب دیکھا تو وہ کام چھوڑ کے آگے ہم نے کہا حضرت ہم آپ سے وہ حدیث سننے آئے ہیں اور ہمیں عبداللہ بن عباس نے بیٹے کہا کون سی حدیث ان کا جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں اس کا مذہبہ ابو سعید خدری نے بھی حدیث پڑی ہوئی سی ان کو یہ نہیں کہا کہ فلان حدیث ان کا وہ جو آپ بیان کرتے ہیں اہی جو آج کل جینی صاحب کرتے ہیں تو ان کا ہاں سنو غزوہ خندق کا موقع تھا باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لان رہے تھے اور امار ابن یاسر نے دو پتھر اٹھائے ہوئے تھے ساڑ سال کی عمر تھی اس وقت مار ابن یاسر کی اے تو آڈیالے وٹے نہیں سارے اٹھا نہیں بڑے پتھر اور باقی یعنی ان کا دین میں جذبہ یہ تھا کہ دو پتھر اٹھائے ہوئے ہیں تو نبیل اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑی سے مٹی کو ساف کیا اور کہا وائے امار اے عوسمیہ کے بیٹے تو دین کے اتنی قربانیہ کر رہے ہیں تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی تو عزت مار ابن یاسر کہتے ہیں اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں لیکن یہ تو ڈیسٹری میں تیار تھا کہ ان کی شہادت ہونی ہے تو سر جنگ سفین میں عزت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑتے ہوئے مار ابن یاسر شہید ہوئے اور اس کے بعد اسٹیبلش ہو گیا اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں کہ دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت پولٹیکل ٹرن میں اسلام سے باغی نہیں پولٹیکلی باغی حضرت معاویہ کی جماعت حضرت علی کی جماعت اللہ کی جماعت جنت کی جماعت تو نبیل اسلام کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں میرے کربلا والی رسائج پر پڑھ لے تو جو ابن عباس اس طرح کی حدیثیں اپنے بچوں کو سناتا ہو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گمراہ کرتا ہو یہ تو کہتے ہیں بچوں کے ذہن میں ایسی سی باتیں ڈال رہے ہیں بچے انہوں گمراہ کر دیں یہ عبداللہ بن عباس تھے ٹھیک ہے اور انجیننگ کروں سنن نسائی میں جو تلبیہ والا چپٹر ہے حج پہ جاتے ہیں عبداللہ بن عباس اور کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا اللہمہ لبائک اللہمہ لبائک لوگ موچی آواز میں نہیں پڑھ رہا تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے تو کہتے ہیں اللہ کی لانت ہو ان پر انہوں نے بغزِ علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا اور سن قبرہ البائی حکیم الفاظ ہے معاویہ کی ناک خاک علود ہو ان پر اللہ کی لانت ہو جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو بغزِ علی میں چھوڑ دیا انہوں نے تو براہا جالی معورہ بغزِ معاویہ اوہ بغزِ معاویہ شائع کوئی نہیں صحیح مسلم ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق بغزِ علی اور حبی علی تھا فضائلِ صحابہ عام بن عمل کی کتاب میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ مولا علی کہتے ہیں ظاہرِ نبیل اسلام کے بتانے پر موقوف ہے کہ میری وجہ سے دو فرکے گمراہ ہوں گے اور دو فرکے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے تو یہ دشمنی میں کون غلوب کیے بیٹھے ہیں آج تک محبت میں غلوب کرنے والے تو ہمیں پتہ ہیں جو ان کے لئے علویت کلیم کرتے ہیں انہوں سہری ہیں ان کو جو خدا بنا دیتے ہیں یہ دشمنی میں لے کون لوگ ہیں ظاہرِ حلِ سنت کے آن ناسبی گسے میں اور آفدی اور ناسبی دونوں تو یہ عبداللہ بن عباس سر وہ عبداللہ بن عباس تھے جنہوں نے اتنے سخت لفظ استعمال کیے اور اتنی اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے تھے اور خود بھی اہلِ بیعت میں سے تھے آلِ عباس ہیں کچھ کے علاوہ بھی کئی حدیثیں یہاں میں موجود ہیں وہ پھر بہت کڑوا ٹاپک شروع ہو جائے گا